اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے گو اس خوبصورت کی اتنے پاکستان میں ہی نہیں بھارت میں بھی دھوم مچا دی تھی معروف بھرتی شائع نیدہ فاضلی کے بھائی تسلیم فاضلی کے لکھے بولوں کو سروب میں ڈھالا ناشاد نے آواز دی تصور خانم نے ناشاد کی خوبصورت دنوں نے کئی گیتوں کو عمر کر دیا ان کی دل فریب دنے آج بھی سر دنے پر مجبور کر دیتی ہیں شوکر قلی ناشاد نے گیرہ جولائی انیس سو تئیس کو دہلی میں آنکھ کھولی انیس سو سنتالیس میں فلمی دنیا میں قدم رکھا موسیقی کی ابتدائی تعلیم ماسٹر غلام حسین اور موسیقار نوشاد علی سے حاصل کی ناشاد نے سولہ برسوں کے دوران تیس بھرتی فلموں کی موسیقی تھی اپنی جنب بومی میں انہیں زیادہ کامیابی نہ ملی تاہم چند گیتوں نے بہت مقبولیت حاصل کی لطا مگشکر اور محمد رفی کی آواز میں یہ گیت بہت پسند کیا گیا تلت محمود کی آواز میں یہ گانہ آد بیرس گھولتا ہے شوکت حاشمی کو ناشاد کا نام دینے کی وجہ بھی دلچسپ ہے ان دنوں بھارت کی فلمی دنیا میں بطور موسیقار نوشاد پر ڈنگ کا بجرا تھا مگر نوشاد صاحب نقشب سے ناراض تھے اسی رنجش نے نوشاد کے سامنے ناشاد کو لاکھڑا کیا فلم نگمہ کے لئے نقشب نے ناشاد کا اتخاب کیا اور اس فلم کے گانوں نے بھارت میں دھوم مچا دی فدیتکار نقشب نے انہیں ناشاد کا نام دیا فلم نگمہ کا یہ گیت بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آیا شبشات بیگم کی آواز میں ہٹ ہوا بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آیا مگر ناشاد کو نوشاد بنانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی ناشاد صاحب نے ہندوستان میں تیس فلموں کی موسیقی ترتیب دی انیس سو ترے سٹھ میں وہ ہجرت کر کے پاکستان آگئے یہاں بھی انہوں نے اپنے فن کا سفر جاری رکھا پاکستان میں سب سے پہلے نقشب کی فلم میخانہ کی موسیقی دی اس فلم کے چند گیت بہت مقبول ہوئے ملکہ تلنم دون جہاں نے بھی ناشاد کی موسیقی میں کئی لا جواب اور شاہکار گیت گئے انیس سو نتر کی فلم سارگرہ کے یہ دو گیت لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں اور میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ آج بھی مقبول ہیں احمد رشدی سے ناشاد صاحب نے فلم تم ملے پیار ملا میں موری کے سر پر سج کے جسر گیت گوایا مونہ لیلہ کو بھی انہوں نے مطارق کرایا ناشاد صاحب کی موسیقی میں ہی مونہ لیلہ کو ایک گیت سے رات و رات صحبت ملی رون جہاں نے ان کی موسیقی میں سب سے زیادہ انسٹھ گیت گئے مالا بیغم نے 38 اور رونہ لیلہ نے سترہ گانے گئے مردگلوکاروں میں احمد رشدی نے انہتر پر میدی حسن نے تریسٹھ گیتوں کو اپنی آواز دی ناشاد صاحب نے تسلیم فاضلی کے 132 گیتوں کی موسیقی دی ناشاد کے بیٹے واجید علی ناشاد نے بھی اپنے والد کا خوب نام روشن کیا موسیقی ناشاد بھی اپنے دادا اور والد کی نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں انہیں ٹیلی ویشن ڈراموں کی ٹائٹل سانگز کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے دو بول اور میرے پاس تم ہو کے ٹائٹل سانگز کی موسیقی نویر ناشاد نے ہی دی تھی ناشاد صاحب برین ہیمرج اور کومی کی حالت میں تین جنری 1981 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں لاہور کے قبستان میں سپردخواد کیا گیا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی